کچھ بات کر لیتی ماں سے پس جنا ہی کچھ نہیں دیا بولے میں نے ماں کو یہی کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنے اس لڑکے سے تو آپ نے ایک بھی دیکھا ہوگا کہ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا پھر کمرے سے لے گئے تو میرے کبشنے لے گئے اور بس میں راجی ہوں تو بولے کیا ہوا وہ بات تو بتائیتی بولے میری حمد نہیں ہو رہی ہے بتانے اس نے کہا کہ بس ماں نے کہا ایک ہی بات بولی دیرے سے بولی دیکھ اگر پتی بدھو ہو تو جندگی مجھے سے کٹ جاتی ہے اور میں راجی ہوں ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کوئی بدھو مل جائے تو جندگی مجھے سے کٹ جائے گی کچھ نہیں کٹتا ہے لرک بن جاتا ہے پھر لڑکوں رہا تھے جھگر کون رہا تھے اور ہم ساری جندگی ایسے ہی لگتا ہے اور سادھوں کے پاس پھر پانچ دن بعد پھر سبتاور لگوک بیتانا پڑا اور گاؤں کے لوگوں نے مکیاں نے پھر پیچار کیا کہ نہیں مہاراج کو تو سرن آئے اور گیر درستان سنیوار کو پہنچے اور جا کر کہا کہ مہاراج ہم تو آپ پہلے کو لیتے ہیں ہم گاؤں کے لوگ ہیں موڑھ لوگ ہیں موڑھ لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا آپ اس بار کل ربیوار ہے کل آپ آئے بس ایک بار پراتھنا سے اکار کر دی اور کہتے ہیں یہ بات خبر تو جنگل کے آپ کی طرف پھیل گئی تھی تو اور بھی دس بیس کاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے سادھوں نے کہا جب تم ایسے ماننی رہے ہو تو میں آتا ہوں لیکن پھر کہہ رہتا ہوں وہی دو سوال کروں گا اگر ٹھیک ٹھیک اتر ملا تو بولوں گا نہیں ملا تو واپس لوٹاؤں گا بلے بلکل نہیں اب وہ مکھیہ آگر کے گاؤں میں پورا پرچار کر دیا دیکھو جی اس بار تو مہراج کو بلوا کے چھوڑنا ہے اور کرنا کیا ہے تو سارے لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ہیں آدھے لوگوں کو ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور آدھے لوگوں کو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ہیں چونکہ اگر آپ نہ کھڑا کرو کہنے سوال ناستک ہیں تو پھر نہ بولیں تو آدھے لوگوں کو مجبور کر دیا گیا وہی آدھے سنکھیا میں جواب ایک طرف پیٹھیں گے تو آدھے لوگوں کو ہاتھ بلکل نہیں کھڑا کرنا ہے جب وہ پوچھیں اور آدھے لوگوں کو ہاتھ تو پھر مہراج کو بولنا نہیں پڑے کہتے ہیں وہ سنت پہنچا پورا گاؤں اکٹھا ہوا پڑا گیا اس نے ویسے ہی پونن نمسکار کیا سب کو اب عبادت کر کے وہ بولا کہ میں پھر پوچھتا ہوں کیا آپ سب عشور کو جانتے اور مانتے ہو یدی جانتے اور مانتے ہو تو تپا کر کے ہاتھ کھڑے کریں اس نے دیکھا آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اس نے پھر وہ مجبورہ ہے پھر وہ دوسری بار ہاتھ چھوڑ کر کے پوچھا میں پھر پوچھتا ہوں کیا آپ سب عشور کو جانتے اور مانتے ہو اگر جانتے اور مانتے ہو تو پرپا ٹکے ہاتھ کھڑے کرو کہتے ہیں اس بار بھی وہی ہوا آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کی آدھے لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کی وہ سادو نے ہاتھ چھوڑ لی وہ سادو نے کہا نمستہ آدھے جانتے ہو آدھے نہیں جانتے ہو آدھے آدھوں کو جنا دیں میری کیا ضرورت میں چل اتنی سنکھیا ہے آدھے جانتے ہو آدھے نہیں جانتے ہو سب آدھے آدھوں کو جنا دیں اور کہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ وہ مکھیا ہو بلکل حیران ہو تو ریڈیمنٹ آنسٹ گھوڑا تھا ایسے تو سوچا نہ تھا کہ سادو ایسا کچھ کہہ کے چل دے اور گاؤں کے لوگوں کو کوئی دوسرا اُتر بھی لابی کہ پھر مہاراج کے پاس جائیں تو ہی تیرا پرشن تو ہی تیرا اُتر تو ہی تیرا پرشن تو ہی تیرا اُتر سیس رہی افجیاجی پیانسا ادھروں سے مجھاورت بھاسا تو ہی سویم پجاری تو ہی سرتیماں کا پتھر تو ہی سویم پجاری تو ہی سرتیماں کا پتھر دوگت فیرے نم نیت جھوڑتا دوگ میں کھٹاس پڑ جائیں تنم نیت تکے مکھن کو کل مکھن نہیں کلا چل کپڑ کھٹاس دوگت فیرے نم نیت جھوڑتا کیا یہ موڑ پریاسنا کھلتا ساغر کا پرتیروم کہہ رہا مندھن کر مندھن کر نم نیت تمہوں میں چھپا اُس سادو تو پوٹیاں میں پہنچا ہو جاتے ہیں یہ کاملز پر کچھ لکھا اور کچھ لکھ کر کے اور وہ پوٹیاں ہی چھوڑتی گاؤں میں ایک خبر پھر دیر دیر پنچوں تک پہنچی کہ مہاراج تو رہی کچھ لے کے کچھ پہنچے اُوہے کھانے پینے تھی وہ لے مہاراج تو گاؤں چھوڑ دی وہ سارا گاؤں اومن پڑھے آخر کیا بات ہے کیسے کہاں گئے اور کہتے ہیں وہ تابج دیکھا مکھی آئی گاؤں کا اور وہ دیکھ کر کے اچھا دیکھ پڑھا وہ لے ہم اتنا سندھی سی بات کرنے اور مہاراج بس اتنے پر بولتے ہو اُس سادو لکھ گیا کہ بھولے لوگوں میں تم سے دو دو بار تمہارے ساتھ آیا تمہیں نمسکار کیا ہاتھ جوڑا ہر بار میں پوچھتا تھا کیا تم اشور کو جانتے اور مانتے ہو ایک بار ہاتھ ایسے کھڑے کرتے ہو چاہے کیسے ایک بار یہ ہاتھ نمسکار کی بھی مدرہ میں تو جھوڑ پڑھتا تھا کہ مہاراج یہ نہیں جاننے کے لیے تو آپ کو نے بولایا ہے اور شاید اتنی سرلطہ ہوتی اور ہمیں مضبور ہو مجھے پسانے کے لیے تم نے آگے آگے میں ہاتھ کھڑے کر لیے اگر تم بھولے ہوتے سرل ہوتے یہ دونوں ہاتھ جڑ جاتے اس سرنڈر بھی تو ہوتا ہے کہ مہاراج یہ ہی تو ہم نہیں جانتے آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہاتھ جوڑ کیے ہمیں کربت کیوں ہوتے ہیں ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں کسی کے یہ سرنڈر کرتے ہیں آپ کا پناہ نہیں کر سکتے نمستے کا آپ نے سمرپن اب آپ کے آگے کیا بولا سرنڈر کیسے ہوتا ہے آپ نے جو کہہ دیا بلکل سے ماتھی آپ کے آگے کچھ کہنا نہیں لیکن ایسے تو ہم کوئی نمستے نہیں کرتے ہیں ایسا تو ہمارا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا ہمارا تو نمستے بھی وہ ایک لٹھو مار بن جاتا ہے کبھی سرنڈر بھیتر کہیں ایک بار بھاؤ اور میرے کو نظر گھڑی پہ پہنچ ہوئے چلیے تو اس کو یہیں پر برام دیتا ہوا لوپمتیاں کہتا ہوا اور یہ بھاؤ کے ساتھ مہرشی دیو دیانند یہ آریو شبد ہے آریو عشور پتر ایک بار عبنس پرماتمہ کے پتر بن جائے اس کی سنتان اور یہ مل سوچیں یہ برش نہیں بلکل بے ہدا ہے کہ وہ ہے کی نہیں ہے وہ وہی ہے تو ہم ہیں ہمارا وجود ماتا پتہ کون ہے اگر کوئی پوچھے ماتا پتہ کیا ہے تو سیدھی سے اُتر اگر کوئی ہم دے پائیں تو کیا دے پائیں گے ہاں سے کیا لگتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ماتا پتہ آپ کے لیے کیا ہے کوئی اُتر نہیں مرگا ہے کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یہ ہے وہ ملاجکت نہیں کیا ہے ماتا پتہ کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ سیدھا سہر سا اُتر وہ ہیں تمہیں انہیں کے وجہ سے تمہیں ہوں میرا ہونا انہیں کے وجہ سے وہ میرے مول ہیں میرے آدھار ہیں ہم ہیں اور ماتا پتہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے جس ماتا پتہ کے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا میں نے تو بنایا اگر بنایا ہوتے تو جو کمپنی بناتی ہے وہی کمپنی ٹھیک بھی کر دیتے کیونکہ اس داکٹر کے پر پھران جانا پڑتا اصلی ماتا پتہ کون ہے جس نے بنایا ہے جس نے ہمارے ماباپ کو بھی بنایا ہے ہمیں بھی بنایا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہے اس کی پرتی جس دن کہوگی کیونکہ تو ہے تب رشی کہتا ہے تو میں اے و بولی ایک بات تو میں اے و پرتیکشم برمہ تو ہی پرتیکش ہے یہ شریعہ کا کیا ہے پچاس سال پہلے نہیں تھا پچاس سال بعد پھر نہیں ہو جائے گا جو پہلے نہیں تھا ساٹھ سال پہلے نہیں تھا ساٹھ سال بعد پھر نہیں ہو جائے گا دس بھی پسیس سال بعد پھر نہیں ہو جائے گا اس کو تو ہم ہے بنا کر کے بیٹھیں جو سمزان غarde پر کوشتو ناسمجھ ہیں جو چھے چھے پھر جمین کر لیتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کھرنے والے ہماری سنسکتی میں ہم تو راک ہو جائے ہیں دو مٹھی راک ہے اور پھر بھی ہم مان کے بیٹھے ہوئے کہ ہم تو ہیں جید میں رہتے ہیں تو ہریانہ میں رہتے ہیں تو دلی میں رہتے ہیں تو خلا جگہ رہتے ہیں دلکہ میں رہتے ہیں یہ میرا ایٹریس ہے اور جو صدا سے تھا صدا ہے صدا رہے گا اس کے اوپر پوشن مارک لگا کر کے بیٹھے جہالب سے ہم تجھ کو دیکھیں نہ دیکھیں مگر تُو ہمیں ہر ڈھڑی دیکھتا ہے پتہ 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 تیرا تیرا یہ شریر بھی ایک پتہ ہی تو ہے چلچل پتہ اور اس پر اسی کا ایٹریس ہے تب یہ خشکمتیاں بولتا ہو بینہ بیٹھا یہ مدھماس ہے پھولوں کو میں نے کھلتے اور بکھرتے دونوں دیکھا ہے کیسے کہہ دوں یہ اوپوون تیرا صدا مدھماس بنا رہ پائے جو بھی جنمہ اس دھرتی پر جو بھی جنمہ اس دھرتی پر پیدا ہوتے ہی رویا ہے جاگہ جیون بھر روتے ہی دوپل نہ چین سے سویا ہے سپنوں کو میں نے بنتے اور بگڑتے دو رو دیکھا ہے سپنوں کو میں نے بنتے اور پھولتے دونوں دیکھا ہے کیسے کہہ دوں ہر سپن تمہارا پورا ہی ہو پائے گا سکھ سمپت سکھ روپ اور سرنگار صدا مہکہ دو دن جس کے پیچھے ساری دنیا پاگر ہے سکھ روپ اور سرنگار اور سکھ بھی کوئی سچا سکھ نہیں وہی پیسے سکھم چاہ بھی دیا سکھ روپ اور سرنگار صدا مہکہ دو دن پھر چلا گیا جس نے ابھیمان کیا نجھ پر وہ اہم سویم سے چھلا گیا سورج کو میں نے چڑھتے اور اُترتے دونوں دیکھا ہے سورج کو میں نے چڑھتے اور اُترتے دونوں دیکھا ہے کیسے کہہ دوں یہ پنکیاں سمالی یہ بس سورج کو میں نے چڑھتے اور اترتے دونوں دیکھا ہے کیسے کہہ دوں ابھیمان تمہارا تُبھیں عمل کر پائے گا گاغر کو میں نے بھرتے اور پھوٹتے گاغر کو میں نے بھرتے اور پھوٹتے دونوں دیکھا ہے کیسے کہہ دوں یہ غلط تمہارا صدا بھرا رہ پائے گا پھولوں کو میں نے کھلتے اور بکھرتے دونوں دیکھا ہم لوگوں سے کتنا بھی سمیں دلے وہ لگتا ہے کم میں ہے یہ کیا پیٹ اپنا ہوتی ہے لیکن ابھی آپ لوگ کا دے آپ ابھی سے نہیں سن رہے بہت سمیں سے آپ لوگ بیٹھیں تو بہت بہت شاہد شاہد بہت شاہد بہت شاہد بہت شاہد آپ سب کو موسیقی